بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ على محمد وعلا علیہ دارے دوستو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں زبوحالی کا شکار ہیں آپ میانمار کا لے لیجئے رہنگیاں کا لے لیجئے آپ کشمیر کا لے لیجئے آپ فلسطین کا لے لیجئے آپ ایجپ میں دیکھ لیں آپ لیبیا میں دیکھ لیں شام میں دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان زبوحالی کا شکار ہیں ہم نے قرآن پاک سے اس زبوحالی کی وجہ ڈھوننے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی جو اس وقت پوری دنیا میں کم حیثیتی ہے یا معذرت کے ساتھ جو مسلمان پوری دنیا میں آج ضریر ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں آئیے اپنی ویڈیو میں اس بات پر ہم بحث کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہر دردمندل جو مسلمانوں کی زبوحالی پر کرتا ہے اسے مسلمانوں کی اس حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مسلم مالک ہونے کے باوجود ہماری کہیں سنوائے نہیں ہوتی یونائیڈ نیشن ہمارے بارے میں نہیں سوچتا اسلامی سربرائی کانفرنس برائے نام رہتی ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں 2 جنوری 1993 کو نیو جلسی اسٹیٹ کے سنتی شہر ٹرین ٹرین میں جمعہ کی خطاب کے دوران سہن تانہ بانہ بننے میں مصروف تھا کہ اچانک بجلی کونے کی انداز سے یہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ ہم سورت بکرہ کی آیت نمبر 49 میں وارد شدہ الفاظ ان پر ذلت اور مسکنت تھوب دی گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے کو پڑتے ہوئے اتمنان سے گزر آتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں لیکن اگر موجودہ حالات کا معروضی متعلق کیا جائے تو اس وقت ان الفاظِ قرآنی کے مزداد کے کامل مسلمان ہیں نہ کہ یہود واضح رہے کہ ذرا سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں بھی وارد ہوتا ہے اسی طرح سورہ فاتحہ کے آخری آیت کی تفسیر کے زمن میں اور اس پر عمرہ اس عمر پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ مغدوبی علیہم کی عملی تفسیر یہود ہیں اور دولین کے مزداد نصارہ ہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ موخرز ذکر یعنی کہ عیسائیوں کا گمراہ ہونا تو یقیناً اب بھی ست فیصد درست ہے لیکن مغدوبی علیہم کی عملی تفسیر تو اس وقت یہود نہیں بلکہ مسلمان ہیں ذرا غور فرمائیے کہ یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل چودہ ملین کے قریب یعنی کہ ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم از کم تیرہ سو ملین یعنی کہ ایک ارب تیس کروڑ ہیں گویا مسلمان تعداد کے لحاظ سے یہودی سے تقریباً سو گنا زیادہ ہے اس کے باوجود اس قردہ عرض کے سیاسی قسمت بلپیل یہود کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ وہ علامہ اقبال کے کول پرہنگ کی رگو جان پنجہ یہود میں ہے کہ مزاق وقت بھی واحد سبیم پاور یعنی ریاست مستحدہ امریکہ کی سیاست معیشیت اور ثقافت سب پر پوری طرح قابض اور قابو یافتہ ہیں اور امریکہ کا صدر ہو یا سینٹرو کانگریس ہو یا پینٹاگون سب ان کے اثر و سوک کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اور بالخصوص ذرائع بلاق پر ان کے کنٹرول کے آگے بے بس ہیں دوسری طرف سونے چاندی کے بجائے کاغذی کرنسی کے رواج اور بینک انشورنس اور اسٹاک ایکسینج کے شیطانی جال پر تسلط کے ذریعے اس وقت دنیا کی دولت کے بڑے حصے پر یہود کا قبضہ ہے چنانچہ ایک جانب ان میں بیس سو افراد ایسے ہیں جو ایک وقت میں کئی کئی بلین ڈالر کا چیک چاری کر سکتے ہیں تو دوسری جانب عالمی اقتصادیات کا لیور یا ہینڈل بھی انہی کے قبضے میں ہے کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں مالی بہران پیدا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں سوویت یونین کا یہ حشر تو ہم سب کے سامنے ہے جیسے ہی سیونیوں نے محسوس کیا کہ امریکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ آنن فانن یہی معاملہ ریاست یہاہ متعدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ غالباً یہ وقت بھی اب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے یہود کا یہ سیاسی اور معاشی اسر و نفوس تو ذرا پس پردہ اور عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے لیکن امت مسلمہ سے تقابل کے ادباع سے یہ حقیقت تو اظہر من شمس ہے کہ عالم اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بل پیل پیوس تھے واضح رہے کہ دریائے اردن کے مقربی کنارے گولان کی سطح مرتفع اور غزہ کی پٹی سے قطع نظر جس پر انیس سو سرسر کی جنگ میں اسرائیل کا قبضہ ہوا انیس سو ارتالیس میں جو ابتدائی اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کی صورت بلکل واقعیتاً خنجر کیسی ہے اس پر یہ کہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھنے والی نکاحیں دیکھ رہی ہیں کہ وسیطر اسرائیل بھی بلکوہ وجود میں آ چکا ہے اس لیے کہ دنیا اسلام بالخصوص عرب میں کوئی ایشی طاقت موجود نہیں ہے جو اس کے قیام کی راہ میں مضاہم ہو سکے یہ بلکل دوسری بات ہے کہ سیونیوں نے اپنی حکمت عملی ابھی آخری اقدام کے زمن میں قدر تاخیر کی مقتازی ہو اس کے بلکل برعکس صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ تعداد میں سوہ عرب سے بھی زائد ہونے کے باوجود کس نمی پر صد کے بھئیہ کیستی کہ مزدار بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آلسمی سطح پر سارے معاملات جی سیون زیادہ سے زیادہ جی فیفٹین تے کرتے ہیں اور بین الاقوامی مسائل میں سارے اقدامات کا فیصلہ یو این او اور اس کی سیکیورٹی کونسل کے پردے میں صرف امریکہ اور اس کے چند ہواری بالخصوص انگلستان اور فرانس کرتے نظر آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی شان و شوکت کے حامل حکومتوں کی جملہ معاملات بھی کہیں اورتے ہوتے ہیں ہماری داقلی اور خارجی حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے یہاں تک کہ ملکی بجٹ اور ٹیکسوں کے زمن میں ہدایات باہر سے آتی ہیں مزید برنا ہمارے وسائل پر بالفعل اخیار کا قبضہ ہے اور ہماری دولت مند ترین ملکوں کی تمام تر دولت بھی غیروں کے دستے اختیار میں اگرچہ ان کی مرضی کے خلاف ہم ادنا سی جنبش بھی کریں گے تو چشم زندن میں ان کی کل دولت اور سرمایہ منجمت کر کے گویا صفر بنا کر رکھ دیا جائے گا الغرض کہ ہماری کیفیت اس وقت بالکل وہی ہے جس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں کھینچا تھا ابن تعود و ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں کھینچا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاپ کے ریلے کے اوپر کے جھاک سے زیادہ نہیں رہے گی ان لطیف حقائق پر یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے اینس سامنے موجود ہیں مغرب ہو یا مشرق اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مسائب و علام سے دوچار ہیں چنانچہ مشرق میں بھارت اور کشمیر اور مغرب میں بوسونیا حضرکووینیا تو بالفعل مسلمانوں کے لہو ہونے کا نقشہ پیش کر رہا ہے باقی عالم اسلام بھی یا تو افغانستان اور تاجکاستان کی طرح خان جنگی کے عذاب میں مبتہ رہا ہیں یا سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں وارث شدہ الفاظ کے مطابق بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں اور جہاں بظاہر ان دونوں میں کوئی صورت موجود نہیں ہے بلکہ دورت کی ریل پیل اور امارتوں کی شان و شوکت یورپ میں ہی نہیں امریکہ میں بھی مقابلہ کرتی نظر آتی ہے یعنی ہمارے کچھ ممالک ایسے ضرور ہیں کہ جن کی شان و شوکت اور دولت کی ریل پیل امریکہ یورپ کی مقابلہ کرتی نظر آتی ہے مگر وہاں بھی جلت اور مسکنت کی یہ صورت بتمام و کمال موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار ہے اور خود داخلی سطح پر بھی حقیقی ازادی حاصل ہے نہ واقعی اختیار حاصل ہے چنانچہ ایک جانب ضلط کی انتہا یہ ہے کہ مغرب کے اقبارات و جرائد میں دولت مند ترین مسلمانوں کا تذکرہ بالعموم تمسخر اور استحضاء کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو دوسری جانب مسکنت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بھارت میں باوری مسجد کے گرائے جانے پر پچاس سے زائد نام نہاد مسلمان ممالک کی حکومت میں سے کسی کو بھی یہ جررت نہیں کہ بھارت کی حکومت سے یہی کہہ سکتی کہ اگر مسجد فلفور دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی یا اس سے سوارب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالم ملت اسلام اس وقت ہمیت نام تھا جس کا گئی تعمور کے گھر سے نقشہ پیش کر رہی ہے تو سوچئے کہ الفاظ قرآنی یعنی ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے کہ مزدا اس وقت ہم نام نحاد مسلمان ہیں یا یہود آگے بڑھنے سے قبل اس خیال کے تحت کہ مبادہ مایوسی اور بدلی کے سائے زیادہ گہرے ہو جائیں اور مبادہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے بیان میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں یہ حقیقت بیان کر دینی چاہیے کہ موجودہ صورتحال مستقل نہیں عارضی ہے اور مستقبل بالکل اس کے برعکس ہو جائے گی چنانچہ قرآن کریم میں قوم اور امتوں کے عروج و زوال کے جو اصول اور عذاب الہی کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے اس پر احادیث نبویہ صلات السلام میں کرب قیامت جو حالات و واقعات و یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے مابین آخری آویدش و مارکہ آرائی کے زمن میں جو پیشنگوئیاں وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق یہود پر بہت جلد عذاب استحصال یعنی جرد سے اکھیڑ پھیکنے والا عذاب نازل ہوگا اس اسطلاح کی بعد میں وضاحت ہوگی اور وہ عظیم تر اسرائیل جس کے خواب وہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ ایک بار قائم تو ہو جائے گا لیکن بلاخر وہی ان کا عظیم تر اجتماعی قبرستان بنے گا دوسری جانی پورے قررے عرص پر بلاخر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا گویا موجودہ نیو ورڈ آرڈر جو کہ در حقیقت جیو ورڈ آرڈر ہے یعنی کہ یہودیوں کی بالا دستی کا عالمی نظام ہے بلاخر اسلام کے جست ورڈ آرڈر یعنی خلافت اعلی منحاج نبوت کے عدل اقصاد پر مبنی عالمی نظام میں تبدیل ہو رہے گا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا چنانچہ میں اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مقرب بھی اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے ہیں اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسوط سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روے زمین پر نہ کوئی ایٹ گارے سے بنا ہوا گھر با کی رہے گا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں یعنی یا لوگ اسلام قبول کر خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر اس کے فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لہذا ہم صادق المزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے فرمدات پر یقین کی بنا پر ایک جانب موجودہ عالمی نظام کے سربراہ یعنی یہود و نصارہ سے کہہ سکتے ہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے اور دوسری جانب معروضی حالات کے متعلق اور مشاہدے کے باعث جب امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہوا محسوس ہو اور مایوسی کے سائے زیادہ گہرے ہونے لگیں تو سملنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے کہ مزدار دامان خیال یار کی طرح دامن امید پر اپنی گرفت اثر نو مضبوط کر سکتے اسی آخری امید سے اپنے سینوں کو آبار دگنے کے ساتھ ساتھ دو ازباب کی بنا پر لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب قرآن کے فلسفے و حکمت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس وقت ہیں آج کیوں ضریل کہ کل تک نہ تھی پسند گستا کی فرشتہ ہماری جناب میں کہ مزدہ کامل ہم مسلمان ہی کیوں نہ بن جائیں اور اس کا یہ سبب ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر پرگ گرتی ہے تو بیچار مسلمان پر اس لیے کہ عام سادہ لو مسلمان کی سوچ تو لا محال یہ ہے کہ ہم خواہ افال و امال اخلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے امتی ہیں اور توحید کی امانت کے حامل اور ہر کے عشق مصطفیٰ اور سامان عوص کے کسی نہ کسی درجے میں مدعی ضرور ہیں جبکہ یہود و نصارہ اور بکیہ جملہ اقوام عالم کھلا میں کھلا کافر و مشروق اور اللہ اور اس کے رسول کی کافر و مشرق اور اللہ اور رسول کی صاف منکر و مخالفت میں موجد خامل ہے اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا ان سوالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنگیدی سے غور ان ازباب کی بنا پر لازمی ہے کہ جسے قرآن مجید میں بار بار نبی کریم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں جس بات کی خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بھی دور ہے جیسے مثلا سورة الانبیعہ کی آیت نمبر ایک سو نو میں اور سورہ جن کی آیت نمبر پچیس میں اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ عذاب استحصال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے قلبے کا انقلاب عظیم قریب آج جکا ہے یا ابھی کچھ دیر موجودہ صورتحال برقرار رہے گی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا کہ مزداد ابھی موجودہ صورتحال مزید کمبیر ہوگی اور امت مسلمان پر عذاب الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کے ازباب اور قرآن کے فلسفہ عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ صورتحال کی آیت نمبر تیس کے مطابق اور جو مسئبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے اور اللہ بہت سی کوتائیوں سے تو درگزر بھی کرتا ہے کے مطابق یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات و قیفیات عباد سبائی ہمیں آوائے درہ دست کے مستاق ہم ہماری اپنی بے عملی ہی کی نہیں بدہ مالی کا بھی نتیجہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر چھے یعنی اللہ سے بدزنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں نہ ہمارے دل میں اللہ سے کوئی شکایت پیدا ہو بلکہ اپنی خطاؤں کے اطراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خوشی اور خضی اور تظرہ اور اقباد کی کیفیات پیدا ہوں جو توبہ کی لازمی شرائط ہیں جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرز کی صحیح تشخیص لازمی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ امت کی موجودہ زبوحالی کے اصل ازباب کا صحیح تعین بھی کیا جائے تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کے قیمتی مطاز ستا قسم کی تدابیر میں زائع نہ ہو جائیں بلکہ ہم موجودہ صورتحال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور امت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گیرے ازباب اور عامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مدعوہ اور معالجہ کے لیے صحیح اور موثر تدابیر حاصل اختیار کر سکیں اور اس تلخ حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت امت عذاب الہی میں گرفتار ہیں اس سے رزگاری کے خصور اللہ کے افو و مقبرت کے دامن میں ہانے کے لیے صحیح طریقے پر عمل پیرا ہو سکیں لہذا انشاءاللہ ہم قرآن کے فلسفہ عذاب پر اگلے لیکچر میں کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے